اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے کچھ اب آپ کہہ رہے تھے کہ تحریر کو کلر اور ساتھ ہی کرم کیسے دیں تو آج وہی ہم سیکھیں گے کہ کس طرح دینا ہے پہلے آپ لکھ لیں کچھ لکھنے کے لیے یہ اے والا پریس کریں یہاں پر میں نے پریس کیا پھر ایڈٹ پر آیا ایڈٹ پر کلک کیا آپ کچھ لکھ لیں میرا نام محمد مشفق یہ میں نے لکھ لیا اس کو ایک علان پر لائے اس طرح اب ای بی پر آئیں یعنی فانٹ پر یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے فانٹ فانٹ پر کلک کریں جمیل نوری نستالی کر دیں درا کر جیسے میں کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ والا اوکے کر دیں اوکے سوری کانسا ہو گیا دوبارہ کر لیتا ہوں یہاں پر کلک کریں یہاں اوکے کر دیں یہاں پر میں نے کلک کیا اوکے اب اس کو ری سائز کریں ری سائز کے لیے ڈبل ٹی والا یہ دیکھیں سائز لکھا بھی ہوا ہے یہاں پر آپ آگئے ایسے کریں لفظوں کے درمیان سپیس کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آ جائیں اس پر کلک کریں یہ دیکھیں ادھر کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں سپیس کم ہوتی جائے گی خیر ویسی میں رہنے دیتا ہوں اب اس کا لفظوں کا بیک گراؤنڈ کلر دینا ہے تو یہاں پر آئیں یہ دیکھیں یہی نیبل ہے اسے کلک کریں یہ اس طرح ہو جائے گا جو بھی آپ کلر دینا چاہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا جی اب اسے کر دینا ہے تو ٹی کے بیک گراؤنڈ کے نزدیک والا یہ دیکھیں یہاں پر کلک کریں اب کلر سمیت یہ دیکھیں وہ کرب ہو رہا ہے کلر بھی ساسا تھا رہا ہے اور یہ بھی اس طرح کریں باقی اگر یہ بھی آپ کرب چاہتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ بھی تو یہ آپ کو ایمیجز مل جائیں گی کروم پر یا گوگل پر سرچ کریں وہاں پر مل جائیں گی وہاں پر کرب شدہ آپ کو پہلے سے ہی ملے گا آپ کو جس تحریر کرب کرنی ہوگی تحریر کرب کرنے کے لئے آپ کو پھر بیک گراؤنڈ کی ضرورہ نہیں پڑے گی کیونکہ وہی لفظوں کا بیک گراؤنڈ ہوگا اسے انیبل کر دیں گے اور وہاں پر اس کے سائز کے مطابق کرب دیں گے جو آپ نے ڈاؤنڈ کیا ہوگا جہاں ایسے آ کر جہاں پر جسٹ لفظوں کو ہی کرب کرنا ہے اوکے جی اس طرح کرنا ہے تو ایسے اس طرح ایسے جنہ بھی کرتے جائیں ٹھیک ہے جناب آج کی بس یہی عباب کا سوال تھا جو میں نے بتا دیا امید ہے آپ کو بہت اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا آخر میں فرماش ہوتی ہے شیئر کی تو سنائے دیتے ہیں جی تو شیئر پیش خدمت ہے اہلِ باطل کی عزل سے جہ رہی ہے کوشش اہلِ باطل کی عزل سے جہ رہی ہے کوشش اہلِ ایمہ کو پریشان کرو اور کرو بہت بہت شکریہ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقا